نمازکار دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ابھی سیک بچن کی جبردست تھیلر فلم بوب بسواس نے اپنے 48 دن اوٹی ٹی پر کتنا کلیکشن کیا ہے اس کی جانکاری دوں گا ساتھی دوستو اکشے کمار سارالی خاند اتا دنوس کی فلم اترنگی رے نے اپنے 27 دن اوٹی ٹی پر کتنا کلیکشن کیا ہے یہ جانکاری بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے جارہا ہوں اس کے علاوہ دوستو سوریا کی جبردست فلم جے بھیم نے اب نئی کونسی اپلگ دی آسل کی ہے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ساتھی دوستو اکشے کمار کی آنے والی فلم بچن پانڈے کی نئی ریلیج ڈیٹ کیا ہے اس کے بارے میں اکشے کمار نے کیا بتایا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری دوں گا تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اکشے کمار سارالی خان تیتا دنوس کی فلم اترنگی رے جس کو آنے والی روئی نے ڈائریکٹ کیا ہے تیتا یہ فلم چوش دیسمبر کو ہوتی شٹار ڈیزنی پلس پر ریلیج کی گئی تھی دوستو یہ ایک رومانٹک ڈراما ہے جس کا سکن پلے کافی دمدار ہے ساتھی دوستو اس کا میوزک بھی بہتی ہی شاندار ہے جس کرنے دوستو اس فلم نے اپنے پہلے دن ہوتی شٹار ڈیزنی پلس پر کافی اچھی اپننگ لی تھی اور یہ لگ بگ پندرہ کروڑ روپے کے آس پاس رہی تھی دوستو جہاں تک فلم کے ستائیسوے دن کے کلیکشن کی بات کریں تو ریپورٹس کے انمسار فلم نے ستائیسوے دن بتیس لاکھ روپے کا اوٹیٹی پر کلیکشن کیا ہے دوستو اس فرقار ستائیس دنوں کا آترنگی رے کا کلیکشن 138.07 کروڑ روپے ہو گیا ہے جو کہ کافی اچھا کھا جا سکتا ہے لیکن دوستو یہ ایک ہائی بجٹ فلم ہے جس کا بجٹ اسی کروڑ روپے ہے اب دوستو دیکھنا ہے کہ آترنگی رے ایک سو پچاس کروڑ روپے کا آکھڑا پار کر پاتی ہے یا نہیں دوستو اب بات کرتے ہیں اب اسے ایک بچن کی جھوڑتا فلم بوب بسواس کی دوستو بوب بسواس کو تین دسمبر کو جی فائی پر ریلیج کیا گیا تھا اور دوستو فلم نے پہلہ ہی دن اوٹیٹی پر اپنی پکڑ کافی مجبوط بنا لی تھی کیونکہ دوستو یہ ایک شاندار فلم ہے اور یہ ایک کرائنگ تھیلر مووی ہے جسے درسکو نے کافی پسند کیا ہے ساتھی دوستو اس میں ابیشیک بچن نے بہت ہی شاندار ابینے کیا ہے اور دوستو ان کا لک بھی کافی الگ ہے ساتھی دوستو فلم کا سکرین پلے بہت ہی جبردست ہے اور اس میں ابیشیک بچن کے ساتھ ساتھ باقی سبی کلاکاروں نے بھی اپنے ابینے کو بہت ہی شاندار طریقے سے انجام دیا ہے تو دوستو اس فلم نے اپنے پہلے دن کی فائی پر لگ بگ 6 کروڑ روپے کے آس پاس اوپننگ لی تھی اور دوستو بعد میں فلم کے کلیکشن اور ویوز میں لگاتار بڑوتری دیکھنے کو ملی اب چونکہ فلم کو ریلیج ہوئے 48 دن ہو گئے ہے تو دوستو جہاں تک 48 دن کی اوٹی ٹی ریپورٹ ہے وہ ایک ریپورٹس کے انسار بوب بسواس نے 48 دن لگ بگ 4 لاکھ روپے کا کلیکشن اوٹی ٹی پر کی ہے تو دوستو بوب بسواس کا کلیکشن 48 دنوں کا 131.6 کروڑ روپے کے آس پاس ہو جاتا ہے جو کہ بہت ہی بہتری نہیں ہے کیونکہ دوستو اس فلم کا بجر زیادہ نہیں ہے اور یہ فلم already بلوک بسٹر سوپر ڈوپر ہیٹ ہو چکی ہے زیادہ بڑھنے والی ہے دوستو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سوریا کی جبردست فلم جے بھیم نے کونسی نئی اپلبدی حاصل کی ہے تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ جے بھیم نے اوسکر کے یوٹیوب چینل پر جگہ بنا لی ہے جی ہاں دوستو اوسکر کے یوٹیوب چینل پر دکھائی جانے والی یہ پہلی تمیل فلم ہوگی دوستو اس فلم کو 9.6 IMDB ریٹنگ ملی تھی اور فلم کو کافی بہترین بتایا گیا تھا اور دوستو یہ ایک کوٹ روم ڈراما ہے تھا تھا یہ آدھیواز سے اوپر بیسٹ فلم ہے جسے درسکو نے کافی پسند کیا تھا ساتھ ہی دوستو فلم سے کئی طرح کے بیواد جڑے ہوئے تھے جس کے قرانبی فلم کو کوپ پبلیسٹی ملی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اکشے کمار کے آنے والی فلم بچن پانڈے کی تو دوستو بچن پانڈے کی نئی ریلیج ڈیٹ تیہ کر دی گئی ہے جہاں دوستو اکشے کمار اور کرتی سینل نے اس فلم میں پرموک کلا کر رہا اور اکشے کمار نے خود یہ جان کر ہی سوسل میڈیا پر سیر کیے ساتھ ہی دوستو اکشے کمار نے فلم کے دو نئے پوسٹر بھی جاری کیے تو دوستو اکشے کمار نے بتایا ہے کہ یہ فلم اب 18 مارچ 2022 کو ریلیج کی جائے گی ساتھ ہی دوستو اکشے کمار نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایکسن کومیڈی رومانس ڈراما لوڈنگ ہیس ہولی ساتھ ہی دوستو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فلم کے ڈائریکٹر پر حاد سامجی ہے ساتھ ہی دوستو اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے گا دانیوات